اللہ حیال 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 موسیقی آج سماعج میں دھرمک کے نام پر انیک برگباد سمپردھای باد بنا ہوا ہے آج سماعج میں دھرمکی اوبودیش دینے والے ہزار و شنط ماتمہ گھوم آلک اولیا پیر پادری ہے واسطم میں دھارم اعنیقتہ میں بٹا ہوا نہیں ہوتا بلکہ دھارم وہ سمپورن بیدان ہے جو ایک تھا ایک ہے اور ایک ہی رہنے والا وہ سمپورن بیدان ہے جس کے انترگت خدا کا اور بھگوان کا ترشن کی دار ہوتا ہے اس کا سمپورن جانکار پوری یوگ میں ایک سمیں ایک بار ایک ہی ہوتا ہے اسی کو بھگو دوطار کہتے ہیں اسی کو حضر ناجر خدا کہتے ہیں اسی کو incarnation of god کہتے ہیں آج ایک طرف سے پوری مسلم سماز یہ کہانے میں لگا ہوا ہے اللہ تالہ اس جہاں پر نہیں آتا اس کا درشن دیدار نہیں ہوتا وہ نیرہکار ہوتا ہے اس کے اوپر یقین کرو بھروشہ کرو ایمان لاؤ اور آنے پڑھتے ہیں وہیں دوسرے طرف بہت جوڑ دار سبتوں میں پرم پوچھے سنتگیاد سرسوامیشتانن جی پرمانس کے ایک سمرپیت شسیر آوید عالم خان صاحب یہ کرتے ہیں کہ موزگو اللہ تالہ کی مہروانی سے روڑنور اللہ تالہ تینوں کا درشن دیدار بھائے آئیے آج کے جکر ایک دن کے الائیب کی گفتگو میں ہمارے شاہر آوید عالم خان صاحب جی خان صاحب جیسا کہ آج پورے بیشو کے مسلم سمجھا ہے ایک طرف سے ایک مرد سے یہ کہتے ہیں اللہ تالہ خدا کی جہاں پر نہیں آتا اور اس کا درشن دیدار نہیں ہو سکتا وہ میرا کا ہوتا ہے اس کے اوپر یقین کرو بھروسہ کرو اور ایمان لاؤ اور مسلمان بن جاؤ اور دوسرے طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ تالہ کی محرمانی سے روح نور اللہ تالہ تینوں کا درشن دیدار ہوا اس بسے میں میں آپ سے اور دیدے میں جاننا چاہتا ہوں جاننا چاہتا ہوں جی ہاں دیکھئے ایک طرف جو بات آپ نے بھی رکھی اور اس میں ایک لفظ آپ کہ یہ ہے کہ مسلم سماج کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تالہ کا جہاں میں افتاد یعنی آنر نہیں ہو جائے دیکھئے یہ خالی مسلم سماج کے لوگ کو کہی سکھ نہیں کہنا یہ اور بھی کئی سمپردائے کے لوگ ہیں جس میں ہندو سمپردائے میں بھی بیبین تسکیل کے لوگ ہیں جیسے نیرنکاری مشن والے اور بھی ہیں جیسے آلیا سماجی لوگ ہیں تو کسی نے بھی جو ہے افتاد ہونے کی بات کو نہیں سوئی دراصل بچے کیا ہے اس بات وں کے پیچھے نہ بات یہ آسمانی کتاب بھائی کے کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے اس کی بھائی آئی جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد صاحب تک پہنچی محمد صاحب کے جو محمد صاحب محمد صاحب محمد صاحب کونسی بات کب اور کیوں کس بارے میں کہی گئی ہے یہ جب تک آپ پورا پورا نہیں جان محمد صاحب لیکن انہوں نے اپنے کو جانکار سمجھتے ہوئے آلیم سمجھتے ہوئے بندیت سمجھتے ہوئے ویدوان سمجھتے ہوئے شنکرہ چاریے آچاریے بگر 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 اس طریقے سے اور اس کا عدیش پہ شروع جیسے مہاج شیدہ سرسطی جی نے ویدو کو لے کر شروع کر دیا کہ بھگوائی تابتار ہی نہیں ہوتا لیکن جب ان کی ملاقات آج شنکرہ چاری جی سے ہوئی تو وہاں پرنو بلتی بند ہوئی تو ویدی چونہ ملی تو آج شنکرہ چاہیے کیے جب اس کو پڑھا جائے گا تو اس پس ہو جائے گا کہ افتار ہوتا 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 اسی طریقے سے قرآن شریف میں بھی تمام ایسے ذکر آپ کو ملیں گے جی اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر ہونے کی بات وقت تیامت پر تہی گئی ہے ہر شب کا مہدان ہوگا اور فرشتے ہاتھ پانے کھڑے ہوگی کسی کی کوئی سو سفارش نہیں چلے گی اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا مردے جی اٹھیں گے دیکھنے اور جانے اور سمجھنے کی بات ہے آخر یہ سب کیا ہے تو کیا یہ نیراکار کے ذریعے ہوگا ہاں یہ حقیقت ہے سچائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم ہی ہوتا شریف ہی ہوتا نہ وہ تھا نہ ہوگا نہ ہے لیکن جب کبھی بھی اس کو اس دنیا میں آخر کی ہے اس دنیا کے حالاتوں کو ٹھٹھا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو آخر اس کو کوئی ذریعہ تو اگر کسی جسم کو کسی باڈی کو کسی شریر کو عدی کرت نہیں کرے گا اس کو اپنے میں پیوسک نہیں کرے گا تو وہ آخر آپ سے مجھ سے یا کسی سے بھی کس طریقے سے ملاقات کرے گا مائی یہ نیرا کار آپ کر رہے سائے محمد صاحب کے پاس تک آئے رہی تک تک کسی کو پتا چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے تو ہر چیز پیچھے ایک ذریعہ کار وجہ کا ہونا ضروری ہے آخر اللہ تعالیٰ تو دنیا کے بننے سے پہلے بھی تھا ہے اور رہنے والا تو جب یہ دنیا بننے کی بات ہوئی کن کہا تو کائنات بن دے تو آخر کن کہا نا اس اللہ تعالیٰ نے اور جب بنی تو ان آنکھوں سے جو کچھ بھی ہے جیسا ہے دکھائیں دیگرہ اب یہ کیا ہے کیسے ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے کیا قدرت کا بنیان ہے کیا اس کا نظام ہے اس کے بارے میں جب دنیا کو بتانا ہوگا تو کوئی نہ کوئی ذریعہ اختیار کرنا ہی پڑے گا کیونکہ جس طریقے دنیا کو بنانے کے لیے اختیار کرنا پڑا کون کھنا دون دن دن فنا کہے گا فنا ہو جائے گی اس مریقے سے خود 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 جب اس دنیا کے حالات اتنے بد سے بد کر جاتے تو اس وقت شخص جان رہا ہے ہر شخص پریشان ہے پہلے سے بہتر اس کی زندگی ہوتے ہوئے بھی وہ نہ تو سکون سے نہ چین سے ہے کسی بھی طریقے سے اس کو سکون چین نہیں مل کیوں بھائی مجھے کیا ہوئی ایک طرف یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں تو بھائی مسلمان ہوں اے سائی ہوں اتھا دھار ہی دھرم مالی کیا حقوان کا مدھا اللہ تعالی کا نظام جو سنے بتا ہے ادھر قرآن شریف کے دری بتا یا ادھر بیدوں کے دری بتا یا جب جب آفتار ہونا تو اتا رامان کے دری بتا یا جو بھی مان سد گرند ہے بھائی 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 تو سوال پیتا ہوتا ہے کہ یہ نظام بھی آپ سوئی گار کر رہے ہیں آپ اپنے بدھان بھی کہ رہے ہیں اور آپ پہلے سے سمپن بھی ہے اللہ تعالی میرے والی سے آپ کے پاس دھند اگل بھی ہے ساری چیزیں بھی ہیں سکون کیوں نہیں آپ چین سے کیوں نہیں شانتی کیوں ہی مل لئے آپ کیا بھائی کس بات کب ہے کیوں خوف میں خوف زیادہ خیمدی ہو گئی آپ کی ساری کہیں نہ کہیں کوئی نہ بھی گھر گئی تو وہ آسلی گھر گئی یہ ہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہے کالا نہیں ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہے نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے بھائی بھائی تو خدا کی خدا میں دعوی نہ ہو بھائی آپ خدا کی اوپر بھائی لگا رہے ہیں جس آپ جہاں میں آئی نہیں سکتا کیوں بھائی آپ نے پہندگی گھر بھائی آپ کے ڈڈر میں کیا خدا جب چاہے جیسا چاہے جو چاہے گا کر سکتا ہے اس کے سر پہ تو کوئی نہیں تو جس کے سر پہ کوئی نہ ہو جو سب کا مالک ہو اس پورے جہاں کا تمام جہاں ہو کا مالک ہو اس کے اوپر یہ باتیں کہنا واجب نہیں دکھائی دیتی یہ اصل میں انسانی دلو دماغ کی نہ جانکاری نیم خطرے جانوالی باتیں جو نہ ایدھر تا رکھتی ہیں اور نہ خدا تا رکھتی ہیں وہ ایک کہا ہے کسی شائر میں نہ خدا ہی ملا نہ مسائل سرم نہ ایدھر کے رہے نہ رکھتی تو انی میں کے جو ہے لو ہیں اب ان کو جاننا چاہیے اوش اخری خطو پرم پوز سند جانشوال جی نے دنیا کو چنوٹی دی اور کہا کہ بھائی آئیے تو میرے پاس آپ اگر اپنے وہ ہندو کہہ رہے ہیں مسلمان کہہ رہے ہیں سکھ کہہ رہے ہیں تو میں آپ ہی کتاب تفرم ہوں گا میں آپ سے اگر آپ مسلم ہوں گے تو میں گیتہ اور رہمان کی بات آپ سے نہیں کروں گا میں پرانشریف کی بات آپ اور آپ کا پرانشریف اگر میری بات کو تصدیر کرتا ہو تو اگر نہیں کرتا ہے تو آپ انگار کریے اور مائے ہر سزا کے لئے قیام اب اتنی بڑی بات کوئی کہہ رہا ہے اور اس کے بعد میں کوئی جا کر کے ان سے نہ ملے نہ بات چیت کریں تو خود اپنے آپ اپنے کو نہ تو لیں کیونکہ کتنے میں کتنا مزر بالا ہے خیالی اپنے مینی چون کہ ہا مسلمان ہیں ارے آپ مسلمان ہے اور کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ تعالی آدھر ناغر ہوتا ہے ہوا ہے دی اکھلو جان لو کل محمد صاحب نے کہا جس وقت وہ دیر آج سے 1400 سال پہلے بات سکری بن تو اس وقت انہوں نے کہا مان لو تو بھائی کنوں نے مانا یقین کر موسلمان کہلا ہے وہ مسلمان کہلا ہے آج اگر کوئی آگر کہ دیکھ لو کس کو اسی خدا جس کی ماننے کی بات اس وقت کر جائے تو آپ نے اس وقت مانا اور آپ مسلمان کہلا ہے بہت اچھی بات بہت 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 آگر اگر کو دیکھنے اور جاننے کی بات اگر کسی نے کہتی تو کیا فرص بنتا تھا کیا جس کو ہم نے مانا رہے اگر اس کو جاننے کی بات ہمارے سامنے کوئی کر رہا ہے ہمارا فرص بنتا ہے کہ پہلے کو اس سے جا کر کے بات فرمول ہے جاننے میں تو سرٹینٹی ہے نا جاننے میں تو سرٹینٹی ہے نا ڈاؤ نہی ہے نو ڈاؤ نا جاننے میں کتنا بڑھا آپ کا بشباس ہوگا کتنا بڑھا یقین ہوگا کچھ کے باہ وجود بھی ایک پرفیک نس جو ہوتی ہے ایک سرٹینٹی جو ہوتی ہوتی ہے وہ نہیں آسکتی وہ نہیں ہو سکتی آپ نے مان لیا بہت بڑھا ہے بہت میٹا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے ایک دم پک یقین آپ نے در ہے یہ تو وہ ہے بہت یہ بہت آپ نے اسے کھا لیا ان دونوں میں تو کچھ فرق تو ہے نا کئی سی طریقے سے ایک ہم بھان کر کے چل رہے ہیں اور ایک ہم جان کر کے چل رہے ہیں تو اس فرق کو اگر اس اللہ تعالی نے ہی مہربانی کر کے آپ کو جنانے کا موقہ دیا اور آپ ہاں ایسا تو ہوئی نہیں سکتا ایسا تو ہوئی نہیں سکتا ایسا تو ہوئی نہیں سکتا کی کون کہ آپ کو یہ خدا کی خدا خدا ہی مدعوان نہیں ہوا آپ کو یہ ہم پیش میں دے دیا دیا کہ ادھکاری ہوتے ہیں راست کے راج منتری ہوتے ہیں راج پتی ہوتے ہیں ہوئی بھی آدیش کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم دستان پر آج ہم نہیں جائیں گے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ نہیں جائیں گے بھائی انہوں کو عدی ہے انہ کے پاس پاپر ہے وہ ایسے پڑھتے ہیں انہوں نے جانا روز وقت نہیں اچھت سمجھا وہ نہیں گئے جب جانا ان کو اچھے دکھائی دے گا جائیں گے کیا انہیں کوئی روگ لے گا نہیں روگ سمجھتا تو جب ایک دنیا کے پدوں کے پاور میں اتنا ہوتا ہے تو جو سارے جانوں کا مالک ہے خدا خود اس کے اوپر اس پیسم کی باتیں صحیح نہیں دکھائی تھی ایسا بول دی باتیں بہوکوفی باتیں امد باتیں باتیں ہم کو دکھائی میں ایسا کہیں جو ہے بات کہیں گے تو اے جو بات کہیں گے جو جانا سمجھا چاہے نا اے بھائی اللہ تعالی جسم نہیں ہوتا ہے بات تو ہم کہا جسم ہوتا ہے سندگیا نشور جی نے کہا 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 اللہ تعالی جسم ہوتا ہے وید قرآن شاستر نے کہا 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 اللہ تعالی جسم ہوتا ہے رام جی نے کرسن جی نے کہا 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 جسم ہوتا شریف ہوتا ہے کہیں ہی ناجانگاری پرتیق کو پوچھ رہا ہے تو وہ تو پوچھ تو اللہ تعالی کو رہا ہے اب اللہ تعالی اگر کسی جسم نہیں ہے اب تاری دروے ہے تو آخر جسم کی بھی کوئی مریادہ ہوگی نہ ہوگی محمد صاحب کا فوٹو نہیں کچھا گیا چلی کوئی بات ہو لیکن نام تو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 عزت مان مریادہ سب دی جاتی کس بات کے لئے اس بات کے لئے کہ اس جسم میں ہے وہ اللہ تعالی کی بات آئی اور اس جسم کے ذریعے ان کے ہی موں سے لوگوں نے سنی اور لی جی گئی تو ان کو کتنا کامرہ رتبہ بلا کہ وہ اللہ تعالی کے پہلوم پر کہلائے ان کے محسندر کہلائے ان کے پیٹام دینے والے کہلائے جسم تو ان کے پاس نہیں تھا اور ویسے ان کی جو پدوی کہی جاتی ہے تو ان کو نور کہا رہا ہے نور تو نور تھے بھائی نور تو وہ نور تھے جسم تھا اگر نور کے پاس بھی جسم تھا تو جب نور کے پاس جس کا کوئی آقا نہیں ہے درہ دیکھنے کی بات تو یاد جلاغ اور فرمانی کہ نور جب نور کہا جب اس نور کے پاس بھی جسم ہے کیونکہ نور ہے اور اس کے پاس جسم نہیں ہے تو نور کیا بیاء بیاء کرنے کے لئے جسم چاہیے نا ذریعہ چاہیے نا چاہیے نا وجوہ تو چاہیے نا تو وہ جس ملا اس جسم کے ذریعے ہی نا نور نے محمد صاحب نور تھے حقیقت میں نور کہا گئے جسم کہا کہ نور تھے لیکن اس نور کو بھی جسم ملا گئے اور جسم کے ذریعے ہی انہوں نے دنیا میں اللہ تعالی کا پہنام دیا تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ایسا کیوں تو بھائی آپ کے پاس بھی روح ہے جسم ہے اس وقت بھی روح کے پاس میں جسم تھا تو روح جو ہے نور جو ہے وہ بھی جانے سنے سمجھے گا کیسے جب اس کے پاس جسم ہوگا تب نہ اور وہ بھی انسانی جسم وہ بھی انسانی جسم اس لئے انسانی جسم کی تاریف کری گئی ہے اتنا بڑا بتایا لے آج جناب یہ ساری چیزے کیا صاحب کرتی ہیں ہم کو بھی آگ بتا آخر ساری بات سے اور ایسی تمام بات ہے وقت کے تقاضی ہے نہیں تو آگیا اور بھی بہت نہیں اور اس کے لئے پرم خوضی صدقی نے سوار 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 جنگی پرم حنس جی نے جو ہے سب کچھ اپنے ہاتھ سے لبی بد کیا ہے لوگ اسے پڑھے اور چھو بھی ان کے دل و دماغ میں سوار کر سکتے ہیں جن لوگوں نے رون نور اللہ تعالی کا بیدار کیا ہے جی آدم پرم آدم درشن باتشت اور پریجے پہچان کیا ہے ایسے لوگ سمیں دھرتی پر موجود ہیں ان سے آگر کے میرے اور اپنے سمانوں کو رکھیں ان سے دھرو کریں اس کے لیے ہم لوگ رہا رہے ہیں اور یہ بات ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور ایسا نہیں ہو سکتا یہ نادانی والی بات ہیں بیوکوفی والی بات ہیں مذہبی معاملوں میں اس طریقے کا دعویٰ نہیں لگ سکتی ہے کیونکہ دنیا میں کہا آپ نے سنی ہو گی خدا مہربان تو گزہ پہلے بات کیا چیزے کیونکہ کہنے بات جبکہ عام لوگوں کے دریئے کہنے والی ہی سب بات ہے جیسے ہم لوگ بھی کہتے ہیں اور جیسے ہم لوگوں نے پہلے سنا تک ہو سے کے لیے ہم بھی کہتے ہیں ہم جو کچھ کہنے پائے گا لیکن مہربان اللہ تعالیٰ کی ہے کہ عجب تیری قدرت عجب تیرا کھیل آج چوندر کے سر میں چمیلی کھل یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں اب اس میں صاحب عابد عالم خان جو ہے بہت کچھ جانتے ایسا کچھ عابد عالم خان کے اوپر اللہ تعالی کی مہربانی ہے وہ مہربانی سے اللہ تعالی جو بھی کچھ اپنا پیغام اس دنیا میں جن مانس کو دینا چاہتا ہے وہ ہو رہا ہے اب اس میں میری بڑائی کوئی کرنے لگے یہ ہی تو ملوڑی ہو جائیں تو جو بات کہی جا رہی ہے وہ کس کی ہے اس پہ دھیا دیا جائے یہ ہی تو ساری دنیا میں روز ہو گئی پیغام دینا تعالی 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 آگر نے پیغمبر نے دیا دیتے 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 بھول گئے کہ ہم کس کا پیغام دے رہے لوگ دنی سے جھوڑنے لگے اور چھوڑتے 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 نبی چھوڑتے 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 پیغام کی طرف تو چھوڑنے والوں کا دھیان ہی نہیں گیا کہ پیغام کیا ہے ڈاکیا جو ڈاک لائے آئے اس چٹھی میں مضبون کیا ہے اس کی طرف دھیان نہیں گیا اور چھوڑتے سوڑتے سوڑتے چھوڑتے وہ اسی طریقے سے اسی میں سچ چھوڑتے 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 نبی چھوڑتے حقیقت سے نبی چھوڑتے اور یہ حالات دنیا کے ہو جاتے ہیں بد سے بد تار قرآن شریف میں قسم ذکر ہے باہت پر فرقے ہو جائیں گے بغیرہ بغیرہ بڑھتے ہیں سب تم سے کم مائلہ بڑھ شریف بڑھ دیکھیں کہ اس میں ہے نہیں تو کوئی ہو رہا آج 72 سے زیادہ سرچے ہو گئے کوئی پریلوی ہے کوئی لقنبوی ہے کوئی وہابی ہے کوئی سنی ہے کوئی شیعہ ہے آم اس طریقے کی بات نہیں آرے بھوشا جمعان بننا تھا بہابی شیعہ سنی بننا خرائی ایمان بہابی بننا خرائی ایمان اللہ تعالی کے لیے اپنی زندگی کو لگانا تھا مسلم ایمان کے ساتھ اللہ تعالی کے علام جان اور مال سے جو صدر ہے قربان وہ نہ مسلمان آگا ہی تو کون بے ایمان بے ایمان آتا ایمان درستگی کا پرمان کیا ہے وہ دیکھنے پہ ہی پتہ چل جائے گا پرمان تو دکھانے کی چیز ہوتی ہے نا پرمان کو چھپانے کی چیز تو دکھانے کی چیز ہوتی ہے تو آپ کا خدم کدھر ہے آپ کی چال کدھر ہے آپ کی تریا کلا کیا ہے آپ کا جیوان ترسل کا ہے وہ نہ ثابت کرے گا آپ کی رفتار کیا ہے یا کہہ دینے سے کہ ہم مسلمان ہیں ڈیندو ہیں انسی کہ ہی سائی ہیں ایک ڈاکٹر انجینئر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ڈاکٹر انجینئر نہیں کہا سکتا جب تک جب تک کی وہ ہی اس پروسیدہ سے نہ پورا گزر کر گزر گزر کیوں ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر کہی انجینئر کا بچہ انجینئر کہی جب مسلمان کے بچے کو مسلمان کہہ رہے ہندو کے بچے کو ہندو کہہ رہے جنا جس طریقے سے ڈاکٹر اور انجینئر نہیں بچہ کلائے سکتا اس طریقے سے یہ پیدا ہو جانے سے کوئی مسلمان اور ہندو نہیں کلا سکتا اس کو بننا پہ اور اس بنے کی جو پرکریا ہوئے اس سے بزرنا پہ جب ڈاکٹر کے بچے کو بھی اس پرکریا سے گزرنا آئے اس انجینئر کے بچے کو بھی اس پرکریا سے گزرنا آئے شیطان بھی ہے اب کیسے پتا چلے گا کہ آپ انسان ہیں شیطان ہیں مرید ہیں پیر ہیں فقیر ہیں بھاک ہیں سیوک ہیں دیم والے ہیں بینا دیم والے ہیں منافق ہیں ملکر ہیں مشرق ہیں کافر ہیں کہ مومن ہیں تو اس کا پتا چلنے کے لیے کوئی نہ کوئی پرمات کو پرسطو کرنا ہی پڑے گا تک پیلی ہو جائے تو پڑے آئیسا کچھ نہیں یہ سب اپنی دیم باتیں نہ سمجھداری باتیں کیونکہ پران شریف کو یا کسی ستیران کو جاننے سمجھنے کے لیے آنکھ چاہیے آنکھ وہ خالی اس بھا شا کی اکھر کی آنکھ روحانی نولانی اور ارم کی ریت کی مہربانی آجتا دیکھ جائے وہ نظر جب ملتی ہے تب وہ سمجھنے آجتا ہے کہ واسکر میں ہم بھی پہلے پران سرک پران ہم بھی اپنے کو سمجھ دیتے کہ نمازی اور قرآنی ہیں بڑے بند خند ہیں ہم کو ایسا نہیں ہم لیکن جب وہ پہاڑ کے نیچے آتا تو اس کو محب ہم تو سمجھ ایسو جی کو بھگانے گئے ہم جب ان کا پرچہ ملا تھا تو ہم ان کو بھگانے چاہیے 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 جب کہ کہ اس لیم سمائے آپ کے باتوں بہت سرن اسپاسٹ اور بودگمی ان اللہ خدا کو سیمہ میں و محسین ہوتا اور وہ جہاں پر ہر یوگو میں حجر ناجر ہو کرتے آتا جس کا درشن دیدار ہوتا کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی افیقات کرو مان اور کہ اللہ حجر ناجر ہو کی بہت آپ اپنی محر بات اللہ محر اللہ 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 دیکھئے یہ بات ہے قریباً اندیس سو ستاسی اس وقت ہم ہری واقع ہوتے ہیں تو انہوں نے ہمکو ایک پرچہ پمپلے لات کر دیا اور ہم نے اس کو پڑا تو اس کا ہیٹنگ جو تھا کہ آپ کے دونوں ہاتے میں گٹھنے ہم کو پہدر کے دوہا سا ہسی آئی اور ہم نے جو تھا آگے پڑھنے گئے تو اس میں لکھا تھا کہ جیو آتما اور پرم آتما کا پرتیچ درشن بات چیر پہنچے پہنچا اس بات سے ہم کوئی خاص آتر شرم نہیں ہوا کیونکہ بچپن سے جس طریقے کا کنسپٹ بن جاتا ہے بچپن سے جس محول میں پلتا ہے بڑھتا ہے تو وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی بھی چیز جس باتہ برن میں رہتی ہے جیسے رنگی مندی میں رہتی ہے وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے یہ بڑا سنگ کا جو ہوتا ہے بڑا بھاری سمات پہتا ہے تو اب جیسا سنگ تھا ہم بھی بیسے ہی ہو جاتا ہے تو اس میں دل و دیماغ میں ایک بات دھر کر رہی تھی کہ ہندو مانے دھارمک نہیں بلکہ دوسرے الفاظوں میں کہا جائے تو دویا زمان میں اس بات کو کہا جاتا ہے وہ تو کاف کے باتے ہیں آجے سنگ پرچہ تن ترونی کی وجہ سے کوئی کھرلاں کھرلاں نہیں بول باتا ہے لیکن پھر بھی لوگوں کا ایسا ہی سمجھنا مانتا ہے تو ہمارے دلیاں تو وہ اسی وجہ سے ہم کو کوئی آقصر نہیں ہوگا کہ ایک ہندوارا بھڑوان ملتی پھوٹو مالا ہے تو کوئی بھی نہیں کہا سکتا ہے ان کا لیا ہے لیکن اس کی آریے جائیں تھی جناب کیا؟ رو نور اللہ تعالیٰ پتیدار اب یہ جیسے ہی ہم نے پڑا تو ہم کو یہ چھٹکا ہے لیکن بھڑوان ملتی پھوٹو ہے بھڑوان ملتی پھوٹو بھڑوان ملتی پھوٹو جو مہراد جی دوارا تھا پرام پوچے سندھی آرشوہ سوابی سندھانے دی پرام ہم سے جی دوارا ہی بنایا وہ ہم ہم سے ملتی پھوٹو بھڑوان ملتی پھوٹو بھڑوان ملتی پھوٹو ہم کو اچھا لگتا ہے تو ہم نے ان کی بات کو کو سن کر کے بڑی خوشی محسوس کریں بھڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ تو بڑے صحیح صحیح باتیں کریں بھڑوان ملتی پھوٹو اس کے بات ہماری مہاشری سے ملتی پھوٹو تو اب ہمارے دیماغ میں تو اللہ تعالی والا سوال جو ہے گنج رہا ہے کہ کنسان ہو کرتے ہیں اللہ تعالی دکھانے کا دھاپا کر رہے ہیں تو وہ ہی بات ہم نے مہاشری سے لگ دی یہ پرچہ آپ کا ہے یہ دعوہ آپ نے ہی کیا ہے اللہ تعالی کو بھی کر دے یہاں یہ بات کا جواب ہم کو دیں گے یہ اللہ تعالی کو کوئی انسان دیا سکتا ہے نہ یہ آپ ہی نا بھی کر رہے ہیں اور آپ ہی دعوہ بھی کر رہے ہیں ہاں بھائی گھجا بھائی گھجا بھائی گھجا ایسا تیسے ہو سکتا ہے آپ کون سی بات میں صحیح سمجھوں بھائی گھجا کام کریں ہم نے ڈابا کیا بھائی گھجا یہ بھائی گھجا یہ بھائی گھجا تو پھر آپ کو یہ بھی بہت چل جائے گا کہ آپ کو دیکھا جوالا تو آپ اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں بھائی گھجا کہ انسان پی کھا رہا ہے یا کم دیکھا رہا ہے تو بس بھائی گھن سے جنا بھائی گھجا چاہت ہی چاہت ہی بھائی گھجا کوئی ہمارا جانا آنا اور دروتہ بھائی گھجا سوال اور مہارا شیری کے جواب خدا کریں ہم خداکہ کوئی چاہتے ہیں تو بھائی گھجا اور جائے گھجا جانا بھائی گھجا ہوگی تو گھگا ملتا تھا۔ ہوتے 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 وہ دل بھی آئے کہ جو مہارا شریف کا یہ گھوشت کاری کرم ہے۔ جو جب سے انہوں نے اس کاری کرم کو شروع کرا تو بعد چاری سال ہونے جا رہے ہیں تو انہوں نے یہ گھوشت کاری کرم ہے۔ ملتا تھا کہ ہوتے 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 ہیں باقاعدہ لاؤڈسپیکن لگا کے ملچ لگا کے اس تھان پتا سکتے کے ہوئے اور پچھا خوشیاں بارتے ساتھ کے ہوتے ہیں کہ کہ آؤ آؤ میں تم کو جیو آتما اور پرم آتما رو نورلہ تالا کا سیلسولنگ کاڑ کا پرتیکش درشن باتچی پہچے پہچانا اور جیتے تیمورتی آتا کا بودھا کارو کوئی دان نہیں کوئی چندہ نہیں کوئی چڑھا نہیں کوئی چڑھا نہیں کوئی چڑھا نہیں کوئی فیس نہیں بس اکشا ایمان اور سچائتے رہو بھی بھاگوان ملے گا خدا ملے گا تو اپنی زندگی کو اسی کے لیے لگا اسی کی رہنے اس کے حکم کی آمیت کرو گے اس کے آگے سندردیش میں اپنے پرائے ہوگے اور اس دنیاں کو پیغانے خدا دیکھتے رہو گے پہ یہ ان کی ایک کھلی گھوشن لکھے با پائے ملے گا وہی انیس سو ستاچی میں تو ہم بھی وہ ستاچی میں جس کو ستاچی میں آیا جاتا ہے ستاچی میں آیا جاتا ہے ستاچی میں آیا جاتا ہے تو اس میں تھیوری اور پریکٹی کا دون ہوگا تو پہلے ملے گا کہ منز سے بیٹھ کرتے ہیں سسن کرتے ہیں سناتے ہیں تو وہ جب ہم نے سلنا سون کرے تو ایک الگ سا روحانی نوگانی سے بھی اوپر جو سکون ملا جو مزا ملا آنند ملا چیدانند وہ اس کا بیان انفاظوں میں دیکھتے آیا سکتا ہے وہ سنتے سنتے کبھی ہونا کبھی بلانی جو ہوتی تھی تو اس کا روحنا کبھی اس اللہ تعالیٰ کی اس بہتانیت کو سمشوں کا پہلے پاچک ہونا اس طریقے سے جو ہوتا رہا اس نے ان کا لفظوں میں بیان نہیں دیکھتا ہے اور اس کے سن کو محراجی مائک و رسی دی قرآن ہر کسی جو چاہے اس میں محراجی سے سہائی بہت سکتا بہت سکتا اور محراجی اس کا پورا کا پورا سہید اس رقم جب تک وہ اپنے اوپرشن کے اوپتر کو وہ پانے کے بعد سنچوشت نہیں ہو جاتا تھا ستسفائید نہیں ہو جاتا تھا مطمئن نہیں ہو جاتا تھا تب تک نایان جیوز کے برشن کا مکتر اس کے سبھال کچھا دیکھتے تھا تو یہ چیز ہم نے دنیا میں آج تک نہ تو کہیں سنی تھی اور نہ دیکھیں کوئی عالم کوئی ویدھوان کوئی گروہ اس طریقے سے بھی اتنی بڑی چھوٹ انسان کو دیتا تھے اور اس میں آدھی بہتیر قسم کے بھی سوال کرنے والے لوگ آتے ہیں ہم بھی اس میں سوال کرتے تھے ہے ہوتے 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 جو تاریخ اس میں پرتکل کی تھی بھکانے کی تھی درشن کی تھی تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتا ہوئی اور ایسا کچھ نہیں اور ایسا کچھ نہیں ہر چیز کو دیکھنے کی ایک آنکھ تو اس میں جو روپ کو دیکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کی اور تب اس کی حقیقت آپ کے سامنے ہوتے ہیں تب آپ اس کو انکار کیسے کر سکتے ہیں تب آپ اس کو سویکار کرنا ہی کرنا ہے اور جب کرم کی نظر بھیان کی نظر پت درشتی بھیان درشتی پردان کرتے ہیں تب وہ اس اللہ تعالیٰ کو جس سے نور پہلا ہوتا ہے یہ دنیا والوں نے جیسے آپ نے پہلا سوال جو پوچھا تھا آج اس طریقے کہ تمام باقی ہیں کیا جانتی یہ دنیا وہ یہی نہیں جانتی ہے کہ نور وہ نور کو ہی اللہ تعالیٰ کہہ دیا ایک طرح محمد صاحب کو ہی نور کہہ دیا آج دوسری طرح اللہ تعالیٰ کو ہی نور ہے اللہ نور ہے وہ ہی ان لوگوں نے کہہ دیا آتما سو پرماتما خامیاں ہیں تمام کرتی ہیں جانتا ہی کیا کسی چیز کے رہ سے وہ شوائے اللہ تعالیٰ کے شوائے مہبوان کے وہ خود جب مہرمانی کر کے کرپا کر کے ہمیں آپ کو اپنا پاتھ بنا کر کچھ جنا پتا دکھا دیتے ہیں تو دنیا والوں کو یقین ہی نہیں ہوتا انہیں تاجب ہی ہوتا رہتا آشریہ ہی ہوتا رہتا یقین کرنا مشکل ہوتا اور یہی تو محمد صاحب کے ساتھ جی ہوا تھا اس وقت تو چلی اللہ تعالیٰ حاجر مہجر نہیں ہوتا وہ ہی آئی وہ پہ کام دے رہے تھے تو اس کو ہی نہیں دیا کہوں گی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ ملتیجہ بھی کری تھی کہ کوئی میری بات سکتا ہی نہیں تو ہوا اس سے کیا لینا دے اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ اس سے کیا لینا دے جو کہا جا 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 ہوتا وہ اس نے تو ارنا سکتا تو اس قسم کی تمام باتیں ہیں تو وہ جب ہم کو بھرمانی کریں اور اپنا پردہ ہٹا کرتے وہ دیلارے خودا جب کر آیا تو پہلی بات یہ سارا ان چرنوں میں چرن کامانوں میں اپنے آم جھوک گیا اس سے پہلے تو سوالی پیدا ہو گیا کیونکہ جب تک ہم کو جسم نہیں کر آیا ان تک تو کیسے سندھا ہو جائے جب وہ خود خود حاضر نازر ہوا خود اس نے اپنا دیدار دیا اور ساپ ساپ جب دکھائی دیا کہ وہ اسی جسم میں خود حاضر ہے خود نازر ہے وہ اسی جسم میں آتر کے اس دنیا میں اپنی داد اپنے نیک بند ہو جو اس کے پرتیس سمن پر سڑنا آگا دے خود پور پاہان لہتے ہیں بھاو رتے ہیں ایسو پرپنی بیر بھانی پھڑتے ہیں ان کو اپنے مرد اپنا پردہ حضار اپنا جیدار تو تو اور اتنا بھی ہم کو بھانے جناب ہم تو سر رکھ کر کے بھانے وہ آنند اس کا چیدانند کہیں جس میں شانتی اور آنند پرمانند سڑانند سڑانند سکون بہت چھوٹی چیز آنند بھی بہت چھوٹی چیدانند بھی بھانے آہاں اے ایسا کیوں تجانب کی بات یا ایسا اس لئے ہوا کہ جسم اللہ تعالی تو جسم 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 تو جسم ہے تو جب روح اللہ مالک سے ہو رہا ہو وہاں پر جسم کہ جسم جسم بھانے تو جسم 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 جس ڈر جسم جس مس اگر ایسے ہی بات ہے تو ذرا ہم کو بھی کوئی بتا دے خاص طور سے مسلمان تھائی لوگ بتا دیں کہ جب اللہ تعالیٰ میرا کاری ہے تو مسجد بنانے کی کیا زمانتے ہیں کسی بھی میدان میں نماز اور پڑھی بھی جاتے ہیں کربلا کے میدان میں ایسے ہی پڑھی جاتے ہیں اگر ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو کسی چیز کا ایک پرتیک ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے تو جس طریقے سے وہ بھی یہ کہیں گے کہ ہم اس لیے بنائی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایک جگہ کھڑے ہو کرتے ہیں تو اگر ہم ان سے یہ سوال کہ جواب میں یہ سوال کر دیں کہ آپ نے تو مسجد بنائی کہ دیوالے بنی کرتے ہیں تو اس میں تو لوگ آئیں گے اگر اسے میدانی رہن دیتے ہیں تو اس میں لوگ آئیں گے تو ایسے تمام باتے ہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ جو ملتا ہے تو وہ اپنا دیلال جو کراتا ہے تو پھر کچھ جاننا باقی نہیں رہ جاتا ہے تو جب کچھ جاننا ہی باقی نہیں رہ جاتا ہے تو دنیا کوئی بھی کچھ پوچھے گا یا سوال کرے گا تو اس اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے محمد کے پاس اس کا سمانان آئے گا تو وہ بات چاہے مجھے سمپردائی کا بیتری ہو اس کی اس کتاب میں ہوگی اسے وہ تزدیف کرے گی تو جی رہاں اس طریقے سے ہمارا ملان ہے ایسا دیدار ہوں کو اپنا تعالیٰ کی ملوانی سے شیش سمپردائی جی خانسان آپ کی باقی جتنی عزوگار اتنے حقیقت بھی جن آشاری باق آشاری ہے اتنا ہی سننے پر پارمشرتے بھی لگتا ہے واسطہ میں وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں تو باقی ساری لوگ جو جیتے جی اللہ کرلہ کا درشن دیدار کرتے ہیں اور آپ بار بار بہت جوردار شکتوں میں یہ کہتے ہیں پارمشرتے سانتے گانیشتر سوامیش دانانجی پارمانس نے آپ کو در رون دور اللہ کرلہ کا درشن کریا اور ان کا ایک سنوٹی بھی پورا بیشو اکر تھا میرے پاس وہ خودائید علم ہے جس کے انترکت میں رون دور اللہ کرلہ تینوں کا بھٹت کو سہید درشن بیرار کراؤں گا اور یہ علم پورے بھنماندر پر پورے دھارتی پر کسی کے بھی پاس نہیں ہے کہ وہ میرے پاس یہ دی کوئی کہتا ہوں کہ میرے پاس ہے اس کو غلط پرماڑید کرنگری میں تیار بھی ہوں تو کیا یہ خودائید علم بھرت مان میں کہ وہ سمتہ گانیشتر سوامیش دانانجی پارمانس کے پاس ہی تھا جی 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 ایسا ہی ہے جی آپ بھرت تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ ایک یوگ میں ایک بار اور ایک ہی شریر سے افتر ہوتا ہے وہ ایک ہے تو دو کیسے جو رہے گا اور وہ حیلم سوال اللہ تعالیٰ کی کسی اور کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر دو ہو کیسے سکتے ہیں پہلا تو یہ سوال ہے تو تو آپ کے اس سوال کا جواب بھی اسی میں اب رہے گئی اس کی تفصیل ڈیٹیل تو ایسے تمام پرمان آپ کو مل جائیں گے دو چار باتیں رکھی جا رہی ہیں ان کو آپ بھور فرمائیں کہ پرم پوچھ سندگیانیشتر سوامی صدا ننجی پرمانس جی نے یہ بات خالی موقع روپ میں نہیں کہی ہے زبانی نہیں کہی ہے بلکہ اس بات کو باقاعدہ لکھت پوری دنیا کو چنو دیکھتے ہیں اور ہر برگ کے بے دیکھتے ہیں چاہے وہ اپنے کو دھارمی کہنے والے ہوں یا راجبیتک کہنے والے ہوں یا عدکاری برگ ہوں یا تانتریک ہوں مانتریک ہوں ویجیانیک ہوں ڈاکٹر ہوں انجینئر ہوں میسمریزم والے ہوں اپنوٹائزم والے ہوں جا آدھی آدھی جو پہتے ہیں تو یہ سب کو باقاعدہ لکھت بائی پوسٹ اس کی سوچنا دی گئی اور اتنا ہی نہیں سیوم خود پرم پوز سندگیانی شکر سوانی صدانندی پرمانسجی نے ان دھارم گروہ بننے والے لوگوں کو اس بات کو جا جا کرتے کہا بتایا پوچھا اپنے انیلائیوں اور ششوں کو بھی مہراشری نے بھیج بھیج کر کے کہ جاؤ جاؤ لوگوں سے بات کرو اور ہم لوگ گئے اور جاتے ہیں آج بھی اور بات کرتے ہیں اور آج بھی یہ چنوٹی اتابت موجود ہے اور اتنا ہی نہیں اس چنوٹی میں یہاں تک مہراشری نے کہا کہ اگر میری اس جیان کو کوئی غلط کاٹ دے گا تو میں اپنے شکل سماس سہید اس کے پرتی شکل سماس سہید اس کے پرتی سمجھ پیت ہو جاؤ شانا جات ہو جاؤ اب بتایا یہ کوئی مہمولی بات ہے بہن بھروان کی جائے لکھر واقعیتہ سمجھ کے سامنے اس کا فیصلہ ہو جائے اس طریقے کی چینوٹ جیسے تریتا میں رام جی نے بھولا چھوڑا تو اس طریقے سے یہ بھی چیت دعا پر میں بھی جو ہے اس کا بھولا چھوڑا کہتا ہم آپ اتیاز ملتے ہیں ملتے ہیں آج بھی لوگ کہتے سنتے رہتے ہیں تو یہاں سے اس چیز کی بھولا چھوڑا اور ہر بھر کے لئے چاہے وہ مسلم سماج چاہے ہندو چاہے سیکھ چاہے چاہے تو یہ بلکل اکچچا جو ہے یہ چنوٹی اور آج تک یہ تو بھی اس جن کو غلط کہنے والا نہیں جس کسی نے پانچ منٹ مہاراج شریعت یا مہاراجی گرند پڑا تو اس نے یہ ہی کہا یہ کوئی صحیح ہے بہت سکتا ہے اس میں کوئی دو نہیں ہے ہاں گروڈی بھی دنیا میں رہتے ہیں بھی نہیں اس کے جو ہے مزہ بھی نہیں آتا تو وہ انہوں تک نہیں جو گروڈی ہیں وہ بھی یہ نہیں کہہ سکے گے یہ بات غلط ہے وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس کو نہیں اپنایا نہیں اس پہ آئے تو اس کے لئے بھی بدھان ہے بھگوان جی کا کہ سمجھ رہتے مان جاؤ سمجھ جاؤ اور نہیں تو پرینام پہ ہوگت نہیں پڑے اور آج دیکھ رہے ہیں ہم ایسے بنتو بھگوان لوگوں کا جو یہ ہو رہا ہے وہ سب سامنے کیا ہے اس میں توڑا سا چیز اور جان لیں بھگوان کہ بھگوان مانتے بھگوان بھگوان مانتے بھگوان بھگوان ملے بھگوان اور ان کے نام بھی مہاراج جی اپنی گرندوں میں ڈالے ہیں کہ جو اسے یہاں پتری کا چھپتی ہے سب کی واسطنکتہ تو اس میں جو جیسا ہے جس طریقے کا ہے اس کی واسطنکتہ مہاراج جی تو اگر کسی کو کوئی اطراز ہے کہ ہماری نندہ گردی یا ہم کو ایسا کہ دیا تو بھائیں اس کے لئے تو نیاد پالی کا کھلی ہوئی ہے وہ جا کر کے مختمہ کر دیں پرمارد تو موجود ہے کہ مہاراج شریف کا پرچا ہے کتاب ہے پرماردی تو کہیں سے انکار نہیں کرتے آج بھی وہ چنوٹی بھی اتابت ہے ہم لوگ اس کے لئے تیار ہیں اور اب یہ حال میں ہم نے جیسا کہ سنا بھی کہ ایک کوئی ہے ان کا آپ دیکھیں گے پڑھیں گے ستھکی واسطنکتہ پترکہ میں چھپا ہے اس بار کی فروری میں کہ انہوں نے ایک یاچی کا داخل کری تھی ستھکی واسطنکتہ کو بہن کرانے ایک کوئی دھروڑائی جھوسی کے علاوات ستھ سناتری دھن سن ستھان کوئی ہے اسی کے تو انہوں نے جو ہے کسی آچی کا کو ہائی کورٹ میں تاخل کیا ہائی کورٹ نے اس کو خانش کیا اور بڑا اچھا ججمنٹ دیا ہے اس کو ہم لوگوں نے اس میں چھاپا بھی سب کی واسطریکتہ پترکہ اس کو آپ لوگ لے کر کے پڑھ بھی سکتے تو اس برکار سے یہ پسٹ ہو جاتا ہے جو آپ نے جاننا چاہا کہ ہاں انہوں نے چناؤتی تھی اور اس چناؤتی کو کسی نے بھی سویکہت نہیں کریا کسی نے پکلنے کی ہمت نہیں کری اور جو کوئی بھی اس کی حقیقت کو جاننے کیلئے جیدی بھی جیدائی سے لوگا ہے انہوں نے یہ ستتتا پتا پتایا کہ محیشن جی نے جو کہا ہے وہ اکچا اچا ستت ہے اور انہیں جیو آدمہ پرما آدمہ کا درشن ملل اور یہ بارتا ہی ستھے اور جیوان کو اس میں لگانا چاہیے گے یہ اس کا جواب ہے جی خان صاحب آپ نے بہترین جائز اور شتیتا سیوکت بات کہا کہ چنوٹی دینے کی چھمتہ وہی رکھتا ہے جس کے پاس میں وہ سمپورن والا علم اور وہ علم ایک سمائے میں اینک کے پاس نہیں ہوتا بلکہ ایک امیو ایک واسطم میں جو سچا جیان والا جو اللہ تاللہ کا حضر ناجیر ہوں گا جو انکارنیشن اپ گارڈ ہوگا اور جو اوتارک پرماتما ہوں گا جی جی اسی کے پاس سرکشت رہتا ہے یہ رو نور اور اللہ تاللہ والا علم جیسا کہ آپ کی بات سے سپسٹ ہوا تو خان صاحب میرا مانتیم آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کی بسو کے سبی مسلم بھائیوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس پروگرام سے دیکھئے آپ نے یہ جو سوال پوچھا ہے کہ آپ مسلم بھائیوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تو میں خالی مسلم بھائیوں کو ہی نہیں تو ہری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور یہ پیغام خدا کا ہی جو ہے پیغام ہے خدا کا ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اللہ تعالی جس نے قرآن شریف اتر اور دنیا کو بتایا کہ بھائی دنیا کس طریقے سے جو ہے چلنا چاہیے کس طریقے سے مسلم لوگوں کو اللہ کے بتائے ہوئے احکاموں کو پورا کرتے ہوئے مانتے ہوئے اس پر چلنا چاہیے اب رہے ہی بات یہ ہے کہ جیسے کہ پہلے آپ کے سوالوں کا جواب میں نے دیا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود حاضر ناظر ہوئے اور انہوں نے اس ناچیز پہ اس خاکسات پہ بھی جو ہے اپنی مہروانی کری اور اپنا دیدار کرائے اور وہ نور اللہ تعالیٰ تینوں کا دیدار بات چید اور پریچے پہچان اور جیتے جی مقتی امرتہ کا بہت یعنی بخشش تو میرا پیغام بھی جو ہے وہی ہے کہ بھائی وہ اللہ تعالیٰ زمین پر آئے اور انہوں نے دنیا کو بلایا بتایا اب جو کوئی گیا ان کے پاس اس کو جانا دیکھا اور حقیقت کا پتہ چلا اور اس دین کی راہ میں جو ہے وہ لکھیا تو میں ان سب بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا سلمان بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ اس کی حقیقت کو دیکھیں جانے اور اس کی سچائی جب ان کی سامنے آ جائے آج بھی ایسا موقع ہے کیونکہ انہوں نے اپنی باتیں کتابوں میں بھی جو ہے لکھی ہیں وہ ساری چیزیں جو انسان کے لیے اس دنیا میں بہت ضروری ہے اور اس وقت تو نہائی ضروری ہے کیونکہ چاروں طرف بد سے بدتر حالات جو ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس میں اگر اپنے کو بچانا ہے اور بخشش کروانا ہے یعنی مکتی آخرت کا خیال کریں تو انہیں دین کی رہا میں چلنا ہی پڑے گا ہر حالت میں اور یہی میرا جو ہے سبھائیوں سے پیغام ہے کہ وہ خدا کے اس علم کے بارے میں آئیں اور اس کو جانیں اور جان کر کے اس کی سچائی سے جب رو برو ہو جائیں تو اپنی زندگی کو اس اللہ تعالیٰ کی دین کی راہ میں لگا دیں اور اسی میں ان کی بخشش بھی ہے ان کی آخرت جس کے لیے کہا گیا ہے اس کا جو ہے صحیح صحیح معنیوں میں جو صلح ملنا ہے وہ جب ہی ملے گا اب جیسے دیکھئے اس وقت دنیا کے حالات دیکھیں کیا حالات ہوئے ہیں چاروں طرف ہاہاکار مچا ہوا ہے چاروں طرف ہر انسان جو ہے پریشان ہے کہیں آتنگواد کب ہے کہیں آپسی ملک ٹکرا رہے ہیں کہیں اسلام کہتا ہے کہ نہیں نہیں ہم صحیح ہیں ہمارا ورچس کہیں کرسچن کہتا ہے کہ نہیں نہیں ہم صحیح ہیں ہمارا ورچس کہیں اسرائیل کچھ کہتا ہے اسی طریقے سے کہیں ہندوستان میں بھی ہندوز ورک بھی ان باتوں کو کہتے سنتے رہتے ہیں اور آتنگوادی جو ہے لوگ وہ بھی اپنا اپنا کہتے ہیں تو یہ کیا چیزیں ہیں ایک تو جانکاری صحیح صحیح کسی کو ہے نہیں جہاد کی بات جیسے لے لیجیے ارے بھئی جہاد کو ذرا بھیان سے تو دیکھا جائے قرآن شریف میں کس طریقے سے کہا گیا ارے اپنے اندر کے شیطان کو مارنا اصلی جہاد تو یہ ہے اب ہم کسی دوسرے کو جا کر ختم کریں ماریں تو اس سے کیا حاصل ہوگا ارے ایک ویمنس سے پیدا ہوگا آپس میں ایک تکرا ہوگا جو آساری دنیا میں ہو رہا اور چاروں طرف دیوی آبدائیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور تمام جو ہے اس طریقے سے اللہ کے جو قہر ہیں جن کو کہا جاتا ہے وہ بھی نازل ہو رہا ہے وہ ان کو بھی دیکھیں اور دنیا کے سامنے جو ہے یہ ایک سمسیہ بنے ہوئی ہے اس کا حالی کسی کو نہیں ملا شکشہ کو دیکھ لیجی تعلیم کو دیکھ لیجی کس طرف پر نیچے چلی گئی ہے یہ سب چیزیں جو آپ لوگوں کے سامنے ہیں ان کو آپ ذرا دھیان سے دیکھیں اور حقیقت سے روح باروح ہونے کی کوشش کریں اور جب آپ حقیقت سے روح باروح ہو جائیں گے تو پھر آپ کو اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی رہاں میں دین کی رہاں میں لگانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو میرا تو آپ سب لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ آپ جو ہے اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے ایک بار جو ہے تھوڑا تکلیفی صحیح تشریف لانے کی کوشش کریے اور آئیے اور جو کچھ بھی اس کے بارے میں کہنا سننا جاننا سمجھنا ہے وہ سمجھا جائے یہ تو چند باتوں میں جو کچھ بھی جتنا لیکن یہ ساری باتیں نہیں ہیں کیونکہ یہ وہ گیان ہے یہ وہ علم ہے جس کو کہا گیا ہے اس کے بعد کچھ جاننا ہی باقی نہیں ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کو جان لیا تو پھر جاننا باقی کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکاموں کو جان لیا اور اس پہ اپنی زندگی کو لگا دیا تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے تو ہمارا تو یہی ایک پیغام ہے خدا ہی پیغام خدا کا پیغام کہ بھائی وہ آئے تھے حقیقت یہ ہے کہ واقعی وہ آئے تھے اور انہوں نے دنیا کو جو ہے اپنے کو دکھانے جنانے کی بات جو ہے پوری دنیا کے سامنے رکھی اب جو لوگ تھے خود نصیب جو ہے اس کا پہنچے اور ان کو جو ہے اس کا موقع ملا اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے انہوں نے جانا دیکھا اور جیتے جی انہیں وہ بخشش دکھائی دی ہم بھی اس میں سے ایک ہیں تو ہم بھی جو ہے اس بات سے بہت خوش ہیں اور مطمئن ہیں سکون سے ہیں تو آپ لوگوں سے بھی ہماری یہی الٹیجا ہے اور واقعی سب مہربانی اللہ تعالیٰ کی آپ لوگ انشاءاللہ ضرور تشریف لائیے موسیقی